ایٹی ایکس کا پی سکس کا فائننس ایک دو ادار اکیس کو لے کے سب سے پہلے ایٹی ایکس میں میں تھوڑا سا پیپر پیٹرن بتا رہا ہوں سلی برس کا آئیڈیا دیتا ہوں آپ کو پھر ہم کس طرح سے پڑھیں گے وہ ساری باتیں کریں گے انشاءاللہ لازیز ایٹی ایکس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا پیپر پیٹرن is very very simple سیکشن ای کی اگر ہم بات کریں تو اس میں question number 1 ہے 35 marks question number 2 ہے 25 marks آپ 35 marks سیکشن ای کا اس میں normally وہ memorandum یا report آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ report format میں لکھیں memorandum میں کس طرح سے وہ ساری چیزیں present کی جاتی ہیں جب انشاءاللہ ہم سلی برس پڑھیں گے تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے question 1 میں آپ کو چار professional marks بھی ملتے ہیں presentation کے جو کہ بہت ہی easy ہوتے ہیں لینا اب اگر examiner آپ کا question 1 corporation text پہ پوچھتا ہے تو پھر question 2 individuals پہ پوچھ لیتا ہے اگر وہ 2 میں corporation پوچھے گا تو question 1 میں basically individual پوچھ لیتا ہے section B کی اگر ہم بات کریں تو we have question number 3 20 marks question number 4 20 marks simply ہمارے باس ATX کے اندر ایک ہی چوائس ہے کہ ہمارے باس کوئی چوائس نہیں that's great there is one choice that there is no choice ATX میں اگر ہم بات کریں theoretical area کتنا ہے calculation والے area کتنا ہے کیونکہ اکثر بچوں کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں دوسرے ATX میں اگر میں theory کی بات کروں تو to be very honest آپ کو اپنے ذہن میں at least i would say 65 سے 70% theory ذہن میں رکھنی چھڑی ہے اگر ہم 65 سے 70% theory ذہن میں رکھتے ہیں تو اس کا ملکہ ہے 35 سے 30% calculation اور بہت ہی اگر تھوڑا relax measure لیں تو theory آپ کی 60 سے 65 پہ چلی جائے اگر theory 60 سے 65 پہ جاتی ہے تو calculation 40 سے 35 پہ جائے یہ جو second measure اس کے chances تھوڑے زیادہ ہیں اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ sir ATX اندر اگر اتنی زیادہ theory ہے تو ہم پڑھیں گے کیسے to be very honest پہلی چیز بتا دیتا ہوں ATX میں جو theory ہے بیٹا یہ ملکہ professional papers میں جو سب سے آسان drafting ہے وہ ATX ہی ہے چند classes میں ہی آپ کو ATX کی drafting excuse me آپ کو بہت extraordinary اچھا idea ہویا تھا اور ATX کی drafting کبھی بھی آپ کو disturb نہیں کرتی ATX کی اگر ہم technical area کی بات کریں تو to be very honest ATX کے پیپر میں میرے لحاظ سے بچے کو fail ہونے کے لیے محنت کرنی پڑھیں گے کیونکہ اس میں pass ہونا زیادہ آسان fail ہونا مشکل ہے اب ATX ہم ہم کس طرح سے بڑھیں گے ہماری اپروچ کیا ہوگی میں بتا دیتا ہوں ہم جو بھی پڑھیں گے بلکل زیرو سے پڑھیں گے keeping in mind کہ سٹوڈنٹ کو کچھ نہیں آتا یعنی کک نہیں آتا زیرو زیرو میں ہی زیرو I will not assume کہ جی آپ نے پہلے F6 پڑھا ہے اور آپ کے پاس کوئی retain knowledge I will assume کہ جی پڑھا ہے pass کی اور بھول گئے اور کسی نے نہیں بھی پڑھا تو اس ہوکھے کیونکہ جو بھی پڑھیں گے بلکل زیرو سے پڑھیں گے اور الحمدللہ میں ہر پیپر میں اسی پیٹرن کو فالو کرتا ہوں جیار سٹوڈنٹ وہ کچھ نہیں آتا زیرو سے چلیں اب ATX اگر میں سلیبس کی تھوڑی چی بات کروں اس کے سلیبس کے پانچ بڑے heads AKG individuals جب ATX ہی بات کرتا second ہمارے پاس head میں آجاتا ہے CGT capital gain tax then we have got IHT inheritance tax پھر بیٹا ہمارے پاس ہے VAT Valuated Tax and finally we have Corporation Tax F6 میں بھی چیک کریں تو یہ 5 heads ہیں ہمارے individual کے اندر بہت کچھ ہے self employment employment almost details میں نہیں جا رہا لیکن ATX کے ہم بات کریں تو 5 heads ہیں individual CGT IHT VAT Corporation tax self assist ment مغال سب کچھ اس میں آ بلکل بیسک سے شروع کریں گے ایک چیز کو strictly دیکھیں گے اور important point اس میں جو book follow کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ انہی اپنی compile book ہے اس کو بیٹا follow کریں گے اور Kaplan کی kit com بہت strictly follow کر گے اور finance act 2021 basically ہم اس میں پڑھیں گے فانس act 2021 یہ جو finance act 2021 ہم پڑھیں گے یہ basically june 22 کے لیے valid september 22 کے لیے valid December 22 کے لیے valid اور mars 23 کے لیے valid so finance act 2021 جو valid basically وہ next 4 attempts june 22 september 22 december 22 and march 23 کے لیے valid اب آپ کے ذہن میں چھوٹا سوال ہی بھی ہو سکتے کہ sir we are in 2022 why we are studying finance act of 2021 basically UK میں 1 سال پرانا finance act پڑھا ہے تو basically جو ہم نے finance act discuss کرنا ہے اب بلکل ہی بیسک سے شروع کریں گے اور آج کے اس ڈیمو لیکچر میں ہم نے کچھ بیسک calculation سیکھنی ہے باقی slowly and gradually یہ سب چلتا رائے گا اور اتنا میں بتا دوں ATX ہی بات کریں as of today result بھی بہت قریب والمید is am expecting more positions in ATX so far ATX 6 positions ہیں جو بہت بڑی achievement ہے حس ایک دفعہ اسا بھی ہو ہے ایک ایک دو کنٹری سو مرحب ATX پوزیشن کیا میرے رسی ATX میں F6 F5 F7 F9 World P4 World position number of Pakistan position P4 AFM F5 Pakistan پاکستان پوزشن ہے الحمدللہ سبی آر کے اندر کنزیکٹر پوزشن ہیں دو سے تین اٹم پہلے بھی پاکستان پوزشن ہے سبی آر کے اندر الحمدللہ تو آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں سمپلی آپ کو سای فیل نہیں ہونے لے یہ یاد رکھیں بلکل بیسک سے شروع کرتے ہیں اسی سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح سے پڑھانا ہے کیا کرنا ہے اگلی چیز ہم جو بیسکلی سٹارٹ کریں گے جو کہ آج سے ہی انشاءاللہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں بلکل بیسک سے شروع کریں گے جی بلکل بیسک سے keeping in mind کسی کو کچھ نہیں آتا جس کو میں آسان لینگویج میں کہتا ہوں کک نہیں آتا پھر میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں جیسے ایک چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں ہم آپ کو اس طرح سے لے کے چلیں گے ایک ایک بات آپ کو بتا ہی جائے گی اور اس سے important چیز یہ کہ آپ جب آن لین کسی جگہ پھستے ہیں اور آپ question پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے question کا answer ملے گا ٹھیک ہوگے جی؟ اور یہ میں بتا دوں آپ کو آپ کا بھائی آپ کو fail نہیں ہونے جائے گا انشاءاللہ fail نہیں ہوں گے done ہوگے بلکل بیسک سے ہم شروع کر رہے ہیں میں کسی بھی income source of income کو ابھی سٹارٹ نہیں کر رہا ہوں میں کچھ basic باتیں آپ کو سکھا رہا ہوں پہلی basic بات اگر ہم سے کوئی پوچھے ہیار basically tax کیا ہے what do you mean by tax ہم tax کا مطلب لیتے ہیں tax is a source of revenue for the government tax کیا ہے source of revenue ہے for whom for whom for the government basically tax is a source of revenue for the government basically tax collect کرنے کا government objective ہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے پیسہ لیا جائے ان کمنی سے پیسہ لیا جائے جو کماری ہیں اور پھر obviously لوگوں کی welfare کے لیے اس پیسے کی spending کی جائے ٹھیک ہے جی tax simply ہے source of revenue for the government اگلی چیز ہم جو basically اس وقت basic سیکھ رہے ہیں taxation کی ہم پہلے individual کے لحاظ سے بات کریں UK میں individuals جو tax pay کرتے ہیں وہ tax year کے لحاظ سے pay کرتے ہیں repeat UK میں individual جو tax pay کرتے ہیں وہ tax year کے لحاظ سے pay کرتے ہیں اور UK میں جو tax year ہے UK میں جو tax year ہے جسے ہم fiscal year بھی کہتے ہیں بڑھاؤ 6 April سے start ہوتا ہے کسی بھی year کے اور next 5 April پہ جا کے end ہو جاتا ہے repeat UK میں individual جو tax pay کرنا ہے وہ tax year کے لحاظ سے fiscal year کے لحاظ سے pay کرنا ہے UK میں tax year 6 April سے start ہوتا اور 5 April پہ جا کے end ہو جاتا ہے ٹھیک ہوگے جو اب سنیے گا میں اور آپ جو finance act یہاں پڑھنے والے ہیں وہ 2021 finance act 2021 2021 یہ جو finance act 2021 یہ valid June 22 attempt September 22 attempt December 22 attempt March 23 23 جو فائنس ایک 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 جو ایک 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 سوال ہوتا ہے ہم ہم 2022 میں اور فائنس ایک ایک سال پڑھیں گے اگر ہم دوہزار بائیس کے اندر ہیں تو جو فائننس ایکٹ ہم پڑھیں گے وہ دوہزار اکیس کا پڑھیں گے تو یوکے میں جو فائننس ایکٹ ہوتا ہے ایک سال پرانہ ہوتا ہے تو جو میں اور آپ فائننس ایکٹ پڑھنے والے ہیں جی جو یہ فائننس ایک دوہزار اکیس جو ویلیڈ ہے وہ ان اٹیمپس میں ویلیڈ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اچھا جی اب دیکھیں میں نے آپ سے گادہ گیا ٹیکس کے ہیں گورنمنٹ ان لوگوں سے ٹیکس لیتی ہے جو کماتے ہیں سیدھی سی باتے ہیں لیکن اب ٹیکس کس طرح سے لیا جاتا ہے اس کے کچھ ریٹس ہوں گے اب وہ کیا ریٹس ہیں کیا ریٹس نہیں ہیں ان پر سلولی ان گریجولی جاتا ہے اور جو ٹیکس کے ریٹس ہوتا ہے وہ بیسیگلی سورس آف انکم کے لحاظ سے چینج ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہم سیکھ رہے ہیں مٹا ہم یہ سیکھ رہے ہیں اگر ایک انڈیویجول نون سیونگ انکم سے کماتا ہے اس کی سورس آف انکم کیا ہے نون سیونگ انکم اف سمون اس ارننگ فرم نون سیونگ سورس آف انکم تو اس کے ٹیکس ریٹس کیا ہوں گے اب آپ کے ذہن بے کی سوال ہوگا وڈی ان میں نون سیونگ انکم پہلے میں ایکزمپل دیتا ہو پر سمجھاتا ہو نون سیونگ کی پہلی انکم پہلی اینکم ہے جی ایک ایک شبہ بعد ہی کسی نان سیونگ مجھے kein کل وردنگ مور poster کہ یقیقی اس وردنگ مہلے ہیں مجھے اگر شخص ہے مجھے حال diploma جو بھی انکم آہ نان سیونگ گھر جو بھی انکم دو بھی انکم ہٹا دیں ذہن میں سے ایک کا نام ہے dividend income دوسرے کا نام ہے saving income آسان کر لیں saving income اور dividend income کے علاوہ ہر income کیا ہوگی non saving income ٹھیک ہوگی جی اب non saving کے tax rates پلیز دیکھے گا پہلا پوائنٹ ابھی ہم صرف سیکھ رہے non saving کے tax rate اس کو کیسے apply کرتا non saving کا concept میں نے کیا بتایا saving income جس کو ہم interest income کہتے ہیں اور dividend income ان دو incomes کے علاوہ ہر income ہمارے لئے ہی کہا ہے non saving income اب پہلا پوائنٹ دیکھے گا basic rate band 1 pound سے لے کے 37,700 جو tax کا rate ہے وہ 20% non saving income ڈھیک ہم کسی کی اگر 37,700 تک ہے تو rate 20% لگ رہا ہے second ڈھیکھتے ہیں venant ڈھیک ہر ڈ ڈ Don ڈ 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 ریٹ بیٹا ایڈیشنل ریٹ کی بات کرتے ہیں تو that is 50,000 1 plus above اور پھر کوئی limit نہیں ہے the rate is 45% if someone is a basic ریٹ تاکس پیر تو وہ 20% دے گا اگر وہ higher rate ہے تو 40 ایڈیشنل وال ہے تو 45 اوکی اب اگلا سوال ابھی ہم سب نون سیمیگ بے بات کریں گے 10 سن اگلا سوال یہ کہ کیا یوکی میں ہر انڈیویجول ٹیکس پی کرتے ہیں the answer is no یوکی کے اندر لوجیکلی صرف وہی انڈیویجول ٹیکس پی کرتے ہیں جن کی انکم 12,570 سے زیادہ اگر کسی کی انکم 12,570 سے کم ہے تو اسے یوکی میں ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں 12,570 جو کہ finance 1221 میں personal allowance کی limit کس کی limit ہے personal allowance کی finance 1221 میں جو personal allowance کی limit وہ 12,570 ہے finance 2020 میں personal allowance کی limit تھی 12,500 تھی اب انہوں نے وہ limit بڑھا کے 12,570 کر دی سیرف اور سیف UK میں وہ individual tax پہ کرے گا جس کی logically income کس سے زیادہ ہے 12,570 سے زیادہ so every individual gets personal allowance of 12,570 اس سے اوپر اگر income ہے تو tax دیں گے بننا نہیں گے let's ایک چھوٹا سوال دیکھتے Mr. X Mr. X کی employment income لے لیتے ہیں جی 70,000 let's say Mr. X کی employment income is 70,000 اور simply required ہمیں income tax payball نکالنا we just need to calculate income tax payball Mr. X جس کی employment income 70,000 ہمیں income tax payball نکالنا employment income ایک non saving income دیکھئے اس کو solve کیسے کرے سب سے بہلے میٹھ employment income اٹھا لیں جو کہ non saving income ہے logically Mr. X is 70,000 tax pay نہیں کرے گا وہ اس میں سے less کر گ personal allowance جو کہ 12,570 ہے جیسے آپ اس میں سے personal allowance minus کرتے 12,570 تو آپ کے پاس ایک taxable income آجائے 57,430 This is taxable income یہ ہمارے پاس کے ایک taxable income اب اس taxable income پہ tax کیسے لگے گا answer آرہا ہے 57,430 57,430 کو taxable income کہیں please دیکھیں how to calculate income tax اس پہ income tax کیسے آرہا سب سے پہلے ہم بات کریں basic rate band بیٹا basic rate band basically 37,007 minute پہ آکے ختم ہو جاتا ہے 37,700 پہ 20% apply کریں گے 37,700 پہ میں 20% لگایا تو یہ 7,540 آتا ہے اب میں لکھا higher rate band اب ذرا جاگتے رہے گا taxable income جس کو ہم نے tax کرنا وہ 57,430 basically 57,430 میں سے 37,700 پہ tax لگا چکے ہیں اب 57,430 میں سے میں 37,700 minus کروں گا تو مجھے یہ معلوم چل لگا کہ higher rate band میں کتنا amount fall کرتا ہے تو please calculator use 57,000 430 minus 37,700 minus minus کیا میں بس higher rate band میں جو amount آ رہا وہ 19,730 آ رہا ہے یہ جو بیٹا 19,730 آ رہا ہے اس کا لیں گے 40% میں نے اس کا 40% لیا which is 7,892 ان دونوں کو add کریں گے تو آپ کیوں سے income tax payable آ جائے گا this is your income tax payable this is your income tax liability so which is 15,430 اب ایک بچے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ sir 57,430 پہ آپ نے directly why you did not apply directly 40% اس کی ایک reason ہے اس بیٹا بہت اچھے سے دیکھیں 40% والا band 1 pound سے start نہیں ہو 37,701 سے start ہو basically جب تک basic rate band ختم نہیں ہوگا تو higher rate band نہیں آگا اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ ہم نے directly 57,430 پہ 40% کیوں نہیں لگا اگر میں سمجھانے کے لئے ایک example دوں somewhere بالکل F2 کی اگر میں باتیں کروں تو labor کے chapter میں آپ کو ایک system بڑھا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں differential piece rate system differential piece rate system میں کیا ہوتا ہے For for example میں ہمارے ہمارے دیفرینشل piece rate system شروع کے 10 units پہ labor rate 10 dollar کا ملے گا لیکن 10 سے 15 unit کے درمیان 10 سے 15 unit آپ بنائیں گے تو 20 dollar کا ہوگا تو اب کوئی labor 13 units بناتا ہے تو direct $20 rate apply نہیں ہوگا پہلے 10 units کا rate لگے گا اور اس کے بعد over and above کا rate لگے گا تو آپ اس کو یوں سمجھیں bands کو ایک differential piece rate system کی طرح جب تک basic rate band ختم نہیں ہوگا higher rate band آ نہیں سکتے ایک example لیتے ہم تاکہ تھوڑی سی بات اور clear ہو question 2 دیکھتے let's say Mr. X ہمیں ایک employment income دے رہا جی 90 تھا ریکوائرمنٹ سی میں جی وہ غیرہ آپ income tax liability نکال اپلی شنی گا employment income ایک non saving income ہے اب میں یہاں پہ آپ سب سے request کر رہے آپ ویڈیو کو پوری honesty کے ساتھ pause کریں اور اس question 2 کو آپ خود attempt کریں پھر آپ دیکھ لیں answer آرہ ہے نہیں آرہ کیا ہو جی i believe کہ آپ attempt کرنے کے بعد میرا answer دیکھ رہے employment income 90,000 personal allowance less کریں 12,570 personal allowance minus کرنے کے بعد آپ کے ویس taxable income آئے actually یہ وہ income ہے جس پہ آپ tax دینا ہے let me use my calculator 90,000 میں سے اگر میں 12,570 minus کروں تو یہ 77,430 آتا ہے اب ہم کس طرح سے tax لگائیں گے پہلے basic rate band ختم ہوگا اس کے بعد ہی higher rate band آئے گا we need to calculate income tax لیکن پہلے آپ لوگ 77,430 میں سے 37,700 minus کریں گے جو آئے گا وہ higher rate band میں fall کرے گا please calculator use کریں 77,430 میں سے minus کریں 37,700 I'm getting 39,730 اس پہ لگے گا بیٹا 40% اس پہ لگا دیں 40% یہ آتا ہے 15,892 ان دونوں کو add کر دیں یہی آپ income tax liability ہے یہی آپ tax pay income tax liability 75,4 $23,432 تو آپ کے باس income tax liability 23,432 ایک اور question دیکھتے ہی question 3 let's say آپ کے باس employment income $60,000 ہمارے باس property income let's say $20,000 ہمار pay pay as you earn let's say it is $10,000 pay کیا ہوتا pay as you earn basically جب employment بندہ کلی job کرتا تو جیسے آپ کمار رہو ہوتے آپ کچھ tax advance میں دے رہو pay pay as you earn 10,000 pound tax ہم already advance میں دے چھو okay required ہمیں income tax pay جاگتے رہے گا سب سے پہلے میں یہ پتا ہونا چاہیے employment income non saving income property income non saving income ہم کریں گے کیا solve سب سے پہل بھی کریں گے جانے سے پہل اب ایک سے زیادہ income ہے دونوں non saving income ایک heading non saving income اب non saving income جو ہیں ہمارے پاس پاس پلیز دیکھیں ہمارے پاس employment income ہے بیٹا employment income ہے 60,000 کی property income ہے 20 کی ان دونوں add کریں گے تو total income آ جائے total income ہے 80,000 اس 80 میں سے پیٹا ہم personal allowance minus کریں گے 12570 تو ہمارے پاس taxable income آ جائے گی اگر میں 80,000 میں سے 12570 minus کروں تو میں بس taxable income آتی 67,000 430 اب basically ہمیں 67,000 430 کو tax کرنا ہے تو یہ لگے income tax calculate کر لیتا سب سے پہلے basic rate band 37,700 کا 20% 37,700 کا 20% لے لیا 7,540 اس کے بعد higher higher rate band بیٹا 67,000 430 میں سے minus کر دیں گے 37,700 7 تو ہمارے بس وہ amount آ جائے گا جو higher rate band میں fall کرتا ہے 67,000 430 میں سے minus کریں 37,700 so ہمارے بس 29,730 آتا ہے یہ وہ amount ہے جو basically higher rate band میں fall کرے گا اس کا 40% 11,892 ان دونوں کو add کریں گے اس کو کہیں income tax liability income tax liability income tax liability بیٹا آپ کے el سار 19,432 آپ سنیے گا pay کیا تھا pay as you earn وہ tax ہے جو advance میں employee already دے چکا تو pay کو یہا سے less کریں اگر pay ہے تو less کریں question میں دیکھیں pay as you earn is 10,000 given it 10,000 का मौट तो pay کو minus کروں अब जो आए गा income tax pay लोगा 9,432 logically income tax liability 19,432 है but 10,000 already advance मे दे चुक है तो मजीद जो pay लो 9,432 है अब फॉर फॉर एग्जाम्पल फॉर 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 एग्जाम्पल समझाने के लिए खाली अगर pay का amount 10,000 नहीं होता लेट से सब कुछ यही होता लेकिन pay का amount 25,000 होता just assumption फॉर फॉर तो बिटा अगर में pay माइनस करो अब जो आए इसको tax refundable कहेंगे क्यार यह आपका एक क्या है refundable कितना amount अगर देगे ऐसा हो नहीं रहा इस question obviously यह सिर्फ आपको बताने के लिए तो since question की अगर मैं बात करूँ उसमें payee 10,000 है income tax liability 19,432 है तो basically आपको मजीद 9,432 pay करना अगर for example payee का amount 25,000 होता और income tax liability 19,432 ही होती तो फिर हमें मजीद pay नहीं करना था उलता हमें refund मिलता कितने का refund मिलता 5,562 ही है तो बिटा ही मैंने आपको एक हलका सा idea दिया है इस glass man अगली glass man लेने चाज़ी हम income tax liability बेमजीद detail में बात करेंगे attention कोई नहीं